بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی welcome to another video i hope you're doing well so آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سے FGI EST اور non teaching staff کے جو test 2, 3, 4 اگرس کو conduct کیا گئے تھے فائنلی ان کے آج results بھی announce ہو گئے ہیں and plus آج کی اس ویڈیو میں میں interview schedule کے حوالے سے جو details ہیں راولپنڈی کا جو interview schedule ہے and plus lahore region کا جو interview schedule ہے اس حوالے سے details share کروں گا and plus باقی جو details ہیں باقی اس کے علاوہ جتنے بھی regions ہیں ان کی جو details ہیں وہ بھی آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سے share کروں گا سب سے پہلے یہ راولپنڈی region راولپنڈی office region جو ہے وہ اس کی جو details ہیں وہ میں آپ سے share کر رہا ہوں یہ interview کی details ہیں اس میں جو category ہے سب سے پہلے library female ان کی ایک seat ہے number of candidates دو ہیں total number of candidates جو ہیں وہ یہ یہاں پر overall لکھے ہوئے ہیں تو اس چیز سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے یہ overall means کہ یہ جو منڈے والے دن آپ کا جو interview conduct کیا جائے گا یہ اس کی details رکھی ہوئے ہیں منڈے کو 16 سبتمبر 2024 کو یہ interview non teaching staff conduct کیا جا رہا ہے جس میں library female ہے library male ہے assistant library female ہے پھر assistant library male اور آگے یہ seats بھی لکھی ہوئے ہیں اور number of candidates بھی لکھی ہوئے ہیں اور assistant librarian male ہے اس کے علاوہ saving mistress ان کی ایک seat تھی اور آگے number of candidates پانچ ہیں پھر آگے band master ہے یہ چار seatیں تھیں اور ایکی candidate انہیں وہ کیا ہیں اور اس کے علاوہ آگے assistant pay scale 15 اس میں ایک seat پھر اس کے علاوہ ڈی ای او یعنی data entry operator اور پھر اس کے علاوہ stenotypist اور storekeeper ان کے جو interview ہیں وہ 16 سبتمبر کو منڈے والے دن conduct کیا جائیں گے ٹھیک ہے اور انشاءاللہ upcoming days میں یعنی کہ منڈے کو conduct کیا جائیں گے تو hopesو آپ کو آج کل میں آپ کو calls جو ہیں وہ آنا start ہو جائیں گے ٹھیک ہے اچھا جی پھر اس کے بعد نیچے آ جائیں یہاں پر جی 18 سبتمبر کو جو interview conduct کیا جائیں گے venus day والا دن ٹھیک ہے اس میں accountant ہے جن کا pay scale 14 ہے udc ہے ldc ہے پھر اس کے بعد vocational teacher ہے admin supervisor ہے پھر اس کے بعد یہ mechanic کی کوئی job تھی i think so پھر اس کے بعد next day جی 19 سبتمبر کو جمعی رات والے دن جو interview conduct کیا جائے گا اس میں lab assistant ہے اور پھر EST کے conduct کیا جائیں گے mail candidates کے اور پھر اس کے بعد 20 سبتمبر کو بھی جمعی والا دن EST کے candidates کے جتنے interview وہ conduct کیا جائیں گے اور EST کے یاد رہے کہ تعداد بہت زیادہ ہے یہاں پر آکے mention بھی ہے یہ آپ خود سے دیکھ لی جائیں گے کیونکہ اگر میں یہ والی details اگر seats اور ان کی share کرنا شروع کروں گا تو ویڈیو کافی لندھی ہو جائے گی اور آپ ویڈیو ویڈیو ویسے بھی دیکھتے کوئی نہیں ہے just thumbnail دیکھ کر اور نیچے comment کر دیتے ہیں تو یہ کام بھی نہ کیا کریں پوری ویڈیو میں بے شک نہ دیکھیں بٹا at least اتنی ضرور دیکھا کریں جہاں پر کام ہو جائے ٹھیک ہے کیونکہ وہی question کا انصر ویڈیو میں کیا ہوتا ہے وہی question نیچے بوچھ ہوئی تھے وہ پھر اچھی بات نہیں ہوتی پھر اس کے بعد 21st September کو Saturday وارے دن interview ہوگا جی EST کا again یعنی کہ تین دن آپ کے لگتار consecutive interviews ہوں گے EST کے ٹھیک ہے تو یہ تھا original office Rawalpindi میں جن کے interviews conduct کیا جا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ تمام ان کی list میں ویڈیوز بتا رہا ہوں اب اپنے اپنے انٹریوز کی preparations کرنی اور preparations کے لیے میں پہلے ہی already ویڈیوز اپلوڈ کر چکا ہوں اپنی میں نے خود سے بھی ویڈیو ایک اپلوڈ کی تھی اس پر میں نے details بتائی تھی کہ آپ نے اپنے انٹریو کی preparations کی کیسے کرنی ہے ان پلس ابھی تین سے چار مہینے پہلے جو انٹریوز کے انٹریوز ہوئے تھے lecturers کے ان پلس باقی دیکھ لیں جس سے آپ کو کوئی کام ہو جائے ٹھیک ہے ان کو دیکھنے کے بعد اگر آپ وہ پھر بھی کوئی question ہو then you can ask in comment box section تو یہ ہوگی آپ کی پنٹی division کی ٹھیک ہے پھر آگے چلتے ہیں اب آپ کی آ جاتی ہے یہ لاہور division کی اچھا جی یہ ہے جی لاہور region کی آپ کی ٹھیک ہے اور اس میں بھی teaching and non teaching staff کا جتنا بھی انٹریویو schedule ہے وہ میں آپ سے share کرتا ہوں time یہ اوپر mention ہے 8 بجے اور کچھ candidate سے کہہ رہے تھے کہ ہمیں call تو آئی ہے بھٹ ہمیں venue یاد نہیں ہے وہ کہاں ہوگا تو میں نے آج ایک سائفلیٹک ور ویڈیو بھی upload کی تھی اور اس میں میں venue کے حساب سے میں نے ویڈیو بنائی تھی اور بتایا تھا کہ جو fgi کا secretariat ہے major عزیز بٹی i think so road کا نام ہے تو وہاں آپ چلے جائیں ٹھیک ہے یہ انکر وہاں پر office ہے اور otherwise آپ اس کو google سے location ڈالیں گے fgi secretariat بٹی road ٹھیک ہے سو جیسے آپ یہ وہاں پر type کر رہے ہیں google پر تو آپ کے سامنے وہی والی fgi کی location official آ جائے گی ٹھیک ہے تو آپ وہاں جا سکتے ہیں اور صبح 8 بجے ہی جائیے گا اور 8 بجے سے کوشش کریں پہلے ہی جائیے گا کیونکہ time تو ہے ساروں candidates کا different ہوتا ہے اور کافی time taking ہوتا ہے پھر اس کے بعد یہ ہیں law region والے candidates کے interviews جس میں سے 12 سپتمر یعنی کہ آج جمعرات والے دن میں نے اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی اور کل بھی ویڈیو اپلوڈ کی تھی کہ کل یعنی آج جمعرات والے دن ان انٹرویوز ہیں تو یہ non teaching staff جن کے آج انٹرویوز ہو چکے ہیں اگر آپ میں سے کوئی candidate اپنا experience شیئر کرنا چاہے then well and good آپ مجھے comment کریں گے میں اپنا words اپنا number آپ سے شیئر کر دوں گا دین آپ اپنا experience بھی شیئر کر سکتے ہیں تاکہ باقی جتنے candidates کا upcoming days میں upcoming week میں جو بھی انٹرویوز ہیں تاکہ ان لوگوں کی preparations اچھی سے اچھی ہو سکے ان کو کوئی رہنمائی مل سکے اگر آپ شیئر کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے اچھا جی پھر اس کے بعد 13 سپتمبر یعنی کہ کل کا دن جمعہ کا دن ہے اور اس کو EST کے candidates کا انٹرویو ہے FGI کے جو ان کا secretary idiot ہے وہاں پر پھر اس کے بعد 14 سپتمبر کو بھی Saturday والے دن دوبارہ انٹرویو ہے EST والوں کا جو باقی candidates رہ جائیں گے پھر اس کے بعد اس سے next day بھی یعنی Saturday والے دن بھی انٹرویوز جائیں وہ یا sorry Saturday کہہ رہا ہوں Sunday والے دن بھی EST کے انٹرویوز جائیں وہ مزید لیا جائیں گے جو باقی candidates رہ جائیں گے ٹھیک ہے اچھا پھر اس کے بعد نیچے آ جائیں vocational teacher ہے فیس کے لیے ان کا 15 سپتمبر یعنی سنڈے والے دن انٹرویو ہوگا admin supervisor ہے ان کا بھی سنڈے کو انٹرویو ہوگا پھر یہ vehicle machine ہے شاید ان کا بھی انٹرویو جائے سنڈے کو یہ ہوگا assistant کا بھی انٹرویو سنڈے کو اور student typist کا بھی سنڈے کو ہوگا تو یہ ساری details یہاں پر دیکھیں each and everything یہاں پر mention ہے series کتنی تھی number of candidates کتنے انہوں نے بلائیں total number of candidates کتنے ہیں categories, date and time each and everything یہاں پر mention ہے آپ اس کو easy ہو کر دیکھیں اور اس کے علاوہ جو result announce وہ بھی بھی شک دیکھ لیں باقی یہ ہے کہ جن کے candidates کو جو merit پر آئے ہیں ان کو calls آ جائیں گے اور باقی جتنے candidates ہیں ان کو انشاءاللہ میں merit کے حوالے سے details کے ساتھ جو ہے وہ بہت جلد ایک ویڈیو separate بناؤں گا اور اس میں آپ کو guide کر دوں گا یہ FGI, EST اور non-teaching سٹاف کی حوالے سے جتنی details سی وہ میں نے آپ سے شیئر کر دی ہیں اس کے علاوہ بھی اگر آپ کسی قسم کبھی کوئی بھی question ہو دیں you can ask in comment box section next video تک لئے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ